سواگتے دوستو ایک بار پھر سے ہمارے یوٹیوب چینل پرفیکٹ ہیلتھ انڈیا میں دوستو آج آپ کی خدمت میں ایک بہت خاص ویڈیو لے کر حاضر وہاں ہوں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے رمضان کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے سبھی کو بہت بہت مبارک بات ہے اور رمضان کی موسم میں اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کمزوری آ جاتی ہے نہ کھانے پینے سے تو اگر آپ کو ایسا لگتا ہے آپ کی طاقت اور قوت پہلے کم تھی اور رمضان کے موسم میں اور کم ہو گئی ہے تو ایک ایسی ڈرنک انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر کروں گا کہ اتنی طاقت اور قوت یہ آپ کے اندر پیدا کرے گی کہ آپ کو کب آپ کی رات میں سٹارٹ ہوئے سہری کب ہو گئی پتہ نہیں لگے گا دس گھوڑوں جیسی طاقت اور قوت یہ آپ کے اندر ڈال دے گا بہت ہی بفید یہ ڈرنک ہے تو سب سے پہلے دو میری آپ سے گجارش سے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو جرور سبسکرائب کریں بیل کا ایکن جرور دبائیں جس آپ کو ہماری نئی اور تاجہ ویڈیو کے اپ ڈیٹ اور نوٹفیکیشن مل جائے گی چلیے ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں کرنا آپ کو کیا ہے دیکھیں رمضان کا مہینہ ہے رمضان کے مہینے میں اگر آپ گلتکاری نہیں چھوڑیں گے تو آپ کی جو عبادت ہے کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے تو اس میں آپ کو گلتکاریاں چھوڑنی ہے اپنے کھانے پینے پر دھیان دینا ہے افطاری میں کوئی اتنا زیادہ تھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا ایک دم سے کہ آپ کے نظام حضم پر بہت زیادہ افیکٹ پڑے تو اپنے کھانے پینے پر دھیان رکھیں رمضان کے مہینے میں بھی جیسے کھٹی چیزیں فاسٹ فوڈ نہ کھائیں اس کے ساتھ ہی گرم چیزیں تلی بھنیو چیزیں چائے وغیرہ کا استعمال زیادہ نہ کریں تو آپ کو تھوڑا گرم چیزوں سے پرہز کرنا ہے تو ڈرنک بہت مفید ہے بہت شاندار ہے افطاری میں ایک گلاس اگر آپ پی لیں گے تو یہ آپ کی طاقت اور قوت میں بے انتہاں اضافہ کرے گا ساتھ ہی یہ آپ کے نظام حضم کو بھی یہ مضبوطی دے گا آپ کی شریر کے اندر یہ تھنڈک پیدا کرے گا تو کس طرح یہ ڈرنک بنتی ہے سن لیجئے سب سے پہلے تو اس میں آپ کو تخمے بلنگا لینا ہے تخمے بلنگا بہ آسانی پنساری کی دکان سے مل جائے گا آپ تخمے بلنگا کو ایک مٹھی لے کر رات میں بھیگو کر رکھ دیں ٹھیک ہے زیادہ نہیں آئی گی ایک مٹھی میں تو اس کو رات میں پانی میں بھیگو کر رکھ دیں اور جب آپ کا افطاری کا ٹائم ہو افطاری کے ٹائم میں آپ کو اس کو لے لینا ہے اور سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو پوری گھر کے لیے بنانی ہے یا صرف اپنے لیے بنانی ہے اگر اپنے لیے بناتے ہیں آپ تو ایک گلاس آدھا گلاس دودھ کر لیں اور اس میں آدھا گلاس تھنڈا پانی زیادہ تھنڈا نہ ہو اتنا ہو کہ بس آپ کی جو پیاس ہے وہ بھج جائے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آپ کو اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے اور اس میں جو تخمہ بلنگا ملایا تھا اس کو مکس کریں ٹھیک ہے اچھی طرح جب مکس ہو جائے تو اس میں پھر ایک سے دو چمچ آپ کو اس میں روح آفزگا ڈالنا ہے روح آفزگا ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح مکس کریں زیادہ کچھ نہیں کرنا یہ آپ کے ڈرنک تیار ہو گئی اور اس ڈرنک کا آپ کو استعمال افطار کے ٹائم کرنا ہے بہت مفید بہت شاندار یہ چیز ہے جس مرد حضرات نے اس کا استعمال کیا طاقت اور قوت اس کے اندر بے انتہا پیدا ہوگی یہ ساتھی آپ کے بوڈی کی بوڈی کو بلکل درست رکھے گا یہ آپ کی بوڈی کو تھنڈا رکھے گا کیونکہ اکثر لوگوں کے نظام حضم گرم ہو جاتے ہیں اتنا گرمی کے موسم میں اتنا لمبا اگر آپ ٹائم سے روزہ رکھتے ہیں تو یہ بہت مفید چیز ہے انشاءاللہ استعمال کریں آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو دوستو یہ تھی ویڈیو امیت کرتا ہوں آپ کے سمجھ آئے ہوگی پسند آئے ہوگی ملتا آپ سکر لیے ویڈیو میکنٹ ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے شکریہ دھنیواد جے ہند جے بار